اسلام علیکم ہمیشہ دی خیر ویلکم بیک ٹو می چینل جی اے فوڈز تو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں ڈابا سٹائل ترکاری سٹیم بہت ہی اسان ہے بہت ہی مزید ہے گھر کے مسائلوں سے ہم اس کو تیار کریں گے تو پھر چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کب دہی لے لیا ہے یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھینڈ لیا ہے اس کے لئے میں نے ادھرک لسن کا پیس ڈال دیا جی ایک ٹیبل سپون نمک ہم یہاں پہ ڈال دیں گے جی ڈے ٹیبل سپون لال مرچو کا پارڈر ہم ڈالیں گے جی ایک ٹیبل سپون حلدی پارڈر ہم یہا جی ایک ٹی سپون زیرہ میں لیں گے جی آدھا ٹیبل سپون گرہ مسائلہ پاہودر ہم تو یہاں پہ ایک ٹی سپون لیں گے کالی مرچوں کا پارڈر ہم بھی ایک ٹی سپون میں مکس کریں چار مسائلہ کے ریسے پر مجھے چیک اپ کر سکتے ہیں اس کو پانچ منٹ کے لئے ریسے دیں گے ہم نے یہاں پر ڈیر کلو چکن لے لیا ہے اس کو دھولی اور اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اس کے اوپر ہم نے مسائلہ تیار کیا تھا ایرینیشن کے لئے وہ سار مسائلہ ڈال دیں گے اسی طرح اگر آپ کو یہ ریسے پی پسانے ہو پیز میرے چینل کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے مسائلہ کے اوپر ڈال دیں گے 3 ڈیبل سپون اویل اس میں 3 ڈیبل سپون اویل اسے بہت ہی اچھی شاین آجائے گی اب ہم نے یہ مسائلہ مسائلہ کٹ لگا ہے اس کے اندر چلا جائیں اس کو فریج میں رکھے 6 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ ایک دین رکھ سکتے ہیں کم سے کم 6 گھنٹے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں سارا چکن میں اس کے اندر ڈال دیا ہے یہاں پہ صرف میں آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے چکن اپنا پانی ڈالیں گے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ میں نے تیز پتہ لیا ہے اس کے اندر سبھے زلائچیں ہم ڈالیں گے چار ادد بادیان کا پھول ایک جائے گا لونگیں ہم یہاں پہ چار ادد ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم اس میں کوئی بھی پین وغیرہ نہیں رکھا ہم نے کڑاہی میں اس کو ڈالا ہے اور اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے سٹیم کریں گے پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے اس طرح اس کی کنڈیشن ہو چکی ہوگی اور پندرہ منٹ مزید ہم اس کو سٹیم کریں گے ٹھیک ہے جی پندرہ منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی سائٹس پلٹ کر سٹیم کرنا ہے پہلے ہم نے پندرہ منٹ سٹیم کیا پھر پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹس کو بدل دینا ہے چکن کی اور پھر ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے کنڈیشن اس طرح سے ہو جائے گی چکن کی اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے تو جب ہم آدھا گھنٹہ گزر جائے گا تیز فلیم کے اوپر ہم نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے پانچ منٹ میں یہ پانی خوشک ہوس جائے گا تیز فلیم کر لیں پانی خوشک کریں اس طرح سے پانی خوشک اللہ ہی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی مزیدار ہمارا یہاں پہ سٹیم ریڈی ہے اب ہم یہاں پہ ترکا کریں گے ہم نے یہاں پہ آدھا کپ ٹی پندر ہم نے پہن پہنے ترکا کریں گے سفید زیرا فلیم کو آف کر دیں پھر زیرا ڈالیں پھر اس کے چکن کے اوپر ترکا لگائیں گے گرم گرم تیل کا ترکا لگانا ہے اس طرح سی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم دھکان دے دیں گے یہ لئے سے ہم نے دھکان دے دیا ہے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے جب ہم نے اس کو بابی کیو کرنا ہے اس کے اندر میں نے ایک دھکتا ہوا کوئلا رکھ دیا ہے ایک پیس کافی ہے اس کے اوپر ہم آدھا ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون ڈال سکتے ہیں آئدھا ٹی سپون ڈال سکتے ہیں آئل آپ کی مرضی آپ جتنا چاہے ڈال لیں یہ دیکھیں جس طرح سے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے اب یہاں پر دھکان دے دیں گے اور ایک منٹ کے لئے بابی کیو ہونے دیں گے ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس طرح سے ہمارا جو سٹیم ہے درکار سٹیم ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ لے سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر پراتھا پوری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی دلیشیس ہمارا یہاں پر درکار سٹیم ریڈی ہے اور جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوست و رشتداروں میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نیگے بان